اسلام علیکم ویلکم ٹو سکیلز فیلڈ یوٹیوب چینل میں آپ کا ٹیچر خورم شہزاد اور آج ہم فٹو شاپ کے سلائس ٹول کو ڈیٹیل کے اندر سمجھیں گے تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں آج کے کلاس لیکن سلائس ٹول سے جب آپ اس ایمیج کے ڈیفرنٹ ایریا کی سیلیکشن لیں گے اور اس کے بعد اس ایمیج کو سیف کریں گے تو آپ کی ایمیج کو سلائسز پارٹ کے اندر سیف کرے گا ٹکڑوں کے اندر سیف کرے گا نورملی ہم اس ٹول کا استعمال نہیں کرتے ہیں اس ٹول کا زیادہ تر استعمال ویب ڈیزائنر ویب ڈیولپر کرتے ہیں تو دیکھیں سلائس ٹول سیلیکشن کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہم کس طرح سے سیلیکشن لے سکتے ہیں سلائس ٹول کو جب آپ سیلیکشن کریں گے تو یہاں پر اس کے پاپوریز بار میں سٹائل نورمل ہے نورمل سے مراد یہ ہے کہ جب آپ سیلیکشن لیں گے تو جس طرح سے بھی آپ سیلیکشن لینا چاہتے ہیں سلیکشن لے سکتے ہیں اب یہ دیکھیں یہ آپ نے ایک ایریا ڈیفائن کیا ہے سلیکشن ڈیفائن کریں جیسے آپ چھوڑیں گے تو یہ آپ کا ایک سلائس ایریا سلیکٹ ہو چکا ہے اس کے علاوہ جو سراؤنڈنگ کا ایریا تھا وہ آٹومیٹیکلی سلیکٹ ہو جائے گا اگر ہم یہاں سے فکس ایکسپ ریشیو کو سلیکٹ کریں یہاں پر ویلیو کو ٹائپ کر دیں وید اور ہائٹ تو اب اسی وید اور ہائٹ کے ساپ سے آپ کے اس ایریا کی سلیکشن ہوگی جس کی بھی آپ کرنا چاہتے ہیں اور اگر ہم یہاں پر فکس سائز پر کلک کر دیں اور فکس سائز میں ہم یہاں ایک وید اور ہائٹ ڈیفائن کر دیں تو اب آپ جب یہاں پر ڈریک کریں گے تو آپ کے پاس سلیکشن 200 بائی 300 کی ہی آ رہی ہے یہ آپ نے اس کو بڑی آسانی کے ساتھ سلیکٹ کر دیا اچھا اب دیکھیں آپ جو ہے اس میں جہاں جہاں سلیکشن لینا چاہتے ہیں وہ آپ سلیکشن لے سکتے ہیں اگر کہیں پر سلیکشن کو ایڈ بھی کرنا ہے تو آپ یہاں سے سلائی سلیکٹ ٹول پر آئیں تو یہ سلیکشن آپ کی ایڈ ہو جائے گی ٹھیک ہے اچھا اب دیکھیں ایک تو یہ طریقہ ہو گیا نمبر ٹو آپ یہاں پر رولر کو آن کریں کنٹرول آر سے اور یہاں پر آپ ایڈیا کو ڈیفائن کر دیں ٹھیک ہے یہ گریڈ لائن کے طور پر ایڈیا کو ڈیفائن کر دیں جس طرح سے بھی آپ کو ایمیج کو سلائیس کرنا ہے یہ کرنے کے بعد آپ نے سلائیس فارم گائیٹ پر کلک کرنا ہے گریڈ لائنز کو اس نے سلائیس میں سلائیس گریڈ لائن میں چینج کر دیا کنٹرول زٹ کر دیں اس کے بعد لیکن جب آپ سلائیس ٹول لیں گے اور رائٹ کلک کریں گے تو یہاں پر ڈیوائیڈ سلائیس کا آپشن آ رہا ہے اس پر کلک کریں گے ڈیوائیڈ ہوئیزنٹل ڈیوائیڈ وارٹیکل ہمیں ہوئیزنٹل کتنے پارس کے اندر اس کو ڈیوائیڈ کرنا ہے وہ آپ نے ٹائپ کر دیا اور اسی طرح وارٹیکل میں کر دیا اور اکے کر دیا تو یہ دیکھیں آپ کے پاس آگیا ہے اب ایمیج کو سیف کرنا ہے فائل پہ جائیں ایکسپورٹ سیف اور ویب سیف پہ کلک کریں گے اور یہاں پہ ہم فولڈر کا نیم دے دیں گے اس کے بعد یہاں پہ یہ جو سیٹنگ ہے یہ ڈیفورڈ رہ گی بس ایک سیٹنگ دیکھیں سلائیس میں آل سلائیس آل یوزر سلائیس جو آپ نے کریئیٹ کیے یا سلیک سلائیس ہمیں آل سلائیس پہ ہی رکھنا ہے اور پھر سیف کر دینا ہے تو اب آپ یہ دیکھیں یہ ایمیج آپ کے ڈیفورڈ سلائیس میں کٹ ہو کر سیف ہو گئی ہے تو امید کرتا ہوں کہ سلائیس ٹول آپ کو اچھے سے سمجھ میں آگیا ہوگا پھر بھی کوئی پابلم ہو تو کمنٹس باکس میں پوچھ لیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں جب تک کیلئے اپنے خیار رکھئے گا اللہ حافظ